بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفے اللہ کے لئے ہیں اس کے سوا کوئی برحق نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں السلام علیکم مسلم رہے کے پیارے دوستو ناظرین جن کے ہاتھوں میں بے کا نشان بنتا ہے آج کی یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے علم جعفر کی روس ہے جن کے ہاتھوں میں بے کا نشان واضح ہو جاتا ہے ان کے لئے دو ہزار تئیس کیسا سال ہوگا اور اس سال میں آنے والی مشکلوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے انہیں کون سا عمل کس طرح کرنا ہوگا آپ کو یہ سب میری آج کی اس ویڈیو میں پتا چلے گا اس لئے ناظرین میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل طور پر صحیح طرح دیکھیں تاکہ آپ کو میری ساری بات سمجھ میں آسکیں ناظرین اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں مختلف طرح کی لکیریں ہیں یہ دولت کی لکیر ہے اور یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے اسی طرح ناظرین ہمارے ہاتھوں میں ایک بے کے نشان کی لکیر بھی ہوتی ہے اگر دونوں ہاتھوں کو ملا کر بے کا نشان واضح ہو جائے تو علم جعفر کی روح سے اسے محاب کہتے ہیں مطلب ایسا انسان جو دوسروں کے لئے جیتا ہو اور اس کا ہر فیصلہ ہمدردی سے جڑا ہوا ہو ناظرین ایسے لوگ اپنے دماغ کی بجائے اپنے دل کی سنتے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ ان کی دماغ کی نظر سے نہیں بلکہ ان کی دل کی نظر سے ہوتا ہے ان کے ہر فیصلے میں ہمدردی اور رحم چھپا ہوا ہوتا ہے جو کہ واضح ہو جاتا ہے ناظرین اسی طرح ان کی ازدواجی سلکی اور ان کے کام کے حوالے سے ان کے لئے بہتری تب آتی ہے جب وہ اپنے زبان کو دل کی بجائے اپنے دماغ کے ساتھ مسلط کر لیں یعنی کہ وہ اپنے زبان کا استعمال دماغ کے حوالے سے کریں نہ کہ دل کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے لوگ اپنے فیصلوں میں زیادہ تر رحم دکھاتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہیں زندگی کے کئی مور پر شکست کھانی پڑتی ہے ناظرین ایسے لوگوں کے ساتھ نظر اور حسد کا مسئلہ بہت زیادہ بنتا ہے کیونکہ ایسے لوگ اپنی خوشیوں کو چھپا نہیں سکتے وہ سب کے سامنے واضح کر دیتے ہیں اگر یہ اپنی خوشیوں کو چھپا لیتے ہیں اور واضح نہیں کرتے تو یہ نظر اور حسد جیسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں ناظرین ایسے لوگوں کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے چار کوئی پڑھ لیں اللہ کے فضل سے کبھی بھی نظر یا حسد انہیں چھو نہیں سکے گی ناظرین کیا آپ کے ہاتھ میں بھی بے کا نشان بنتا ہے آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اس بات کے بارے میں بتانا ہے تو چلیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں بے کا نشان بنتا ہے وہ اپنی زندگی کے آنے والے مشکلوں سے بچنے کے لیے کس طرح کا وظیفہ یا عمل کر سکتے ہیں ناظرین ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ مذکورہ عمل جو کہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ہتایا ہے اس عمل کو بساتھ ساتھ جاری رکھی ناظرین اگر آپ کسی طرح کی پریشانی میں ہیں یا پھر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر کسی طرح کی بندش ہے تو ناظرین آپ کو چاہیے کہ ہر جمعہ رات کے دن آپ اس پغول کی دھونی اپنے پورے گھر میں دیں اس وجہ سے آپ کے گھر میں جتنی بینجس طاقتیں ہوں گی وہ آپ کے گھر سے دور رہیں گی اور آپ کے گھر میں سکون ہوگا اور کسی طرح کی کوئی بری طاقت آپ کے گھر پر عمل نہیں کرے گی ہر ماہ کی آخری ڈیٹ میں آپ ہی عمل لازمی کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ دیکھنا اور دکھانا یہ عمل پوری دنیا میں بہت عام ہے کیونکہ ہر شخص کی جاننا چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی کچھ لوگ دلچسپی سے اور کچھ لوگ صرف مزاق کیلئے اس چیز کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں اور وہ صحیح اور سچی باتیں کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ صرف مزاق مزاق میں آپ کی ہاتھوں کی نکیروں کو دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں ناظرین اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہاتھ دیکھتے ہیں لیکن یہ بات بلکل بھی ہنڈر پرسنٹ سچ نہیں ہے کہ وہ باتیں سچی ثابت ہو جائیں جو کہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر آپ سے کہی جائیں کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا یہ صرف اور صرف ایک ہی ذات جانتی ہے جو ہے اللہ کی ذات اس کے علاوہ یہ انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں پوری طرح سے بتا سکی ہاں تھوڑی بہت پیشنگوئی کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ناظرین آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے بہت دلچفت ثابت ہوئی ہوگی امید کر دی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ کیا